یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچار نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد سے اس کیس میں نواز شریف سے تفتیش کی اجازت مان لیا نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں دائر کی گئے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نواز شریف سے جیل میں تفتیش کی اجازت دی جائے اس پر عدالت نے یہ کہہ کر کہ لاہور کی کیس اس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے ہیں نیب کی درخواست واپس کر دی ہے وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے گزشتہ روز کوٹری بیراج کے دورے کے لیے جاتے ہوئے ٹرین سے قوم کے نام ویڈیو پیغام ریکارڈ کر آیا جس میں زبان پھسل جانے کے باعث وہ دو بڑی غلطیاں کر گئے ہیں شیخ رشید نے اپنے پیغام میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کا تسکنا کرتے ہوئے انہیں سنجرانی کی جگہ بجارانی کہہ دیا جبکہ آئین کا ذکر کرتے ہوئے اسے انیس سو بہتر کا آئین قرار دے دیا امریکہ کے سینئر ڈیفنس آفشل کی پاک بہریہ کے سربراہ سے نیول ہیڈکوارڈرز اسلام آباد میں ملاقات ہوئے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق امریکہ کے سینئر ڈیفنس آفشل برگیڈیر جنرل ایڈم اور سلورس کی پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی سے نیول ہیڈکوارڈرز اسلام آباد میں ملاقات ہوئے وزیراعظم امیان خان کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ راج کماری جی آنکھیں کھولیں یہ نیا پاکستان ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں فردوس آشکوان نے کہا کہ یہاں لوگ زمیر کے آواز پر موروسی غلامانہ سیاست کو مسترد کر رہے ہیں ہالی ورڈ سٹار اور امیر کی ریاست کلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شوارز نیگر کا کہنا ہے کہ میرے پاس جانرڈ ٹرم کی تعریف میں کہنے کو کچھ نہیں ہے ارنلڈ شوارز نیگر نے صاحب نیو کی ایک تنظیب سے خطاب کے دوران امریکی صدر پر تنس کے خوب نشتر برسا ہوئے صاحبی غمر نے کلیفورنیا کا امریکی صدر سے متعلق کہنا تھا کہ میرے پاس جانرڈ ٹرم کی تعریف میں کہنے کو کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے آج اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو نئی ریلیز ہونے والی فلموں کے بجائے کل وہ خبروں کی سرکی ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بجانیو موسیقی